بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے اگر ہم دیکھیں کہ عدم اعتماد کی جیسے ہی تحریک جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہی ہے کچھ بھی پسے پیدا تو ہوا نہیں ہے لیکن سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے لیکن اور زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے آئین توڑا گیا ہے آئین کا تقدس پر مال کیا گیا ہے اور علا بھلا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی قدم ہے اس کا جواب سیدھا سے ہے کوئی اس میں شک کی کنجائش نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے آئین سے ہوا ہے آئین میں سپیکر نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے ظاہری بات ہے آئین کا حوالہ دے کر کیا ہے وزیراعظم نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دے کر اسمبلیاں تحلیل کی ہیں کیونکہ ان کے پاس جیسے ہی رولنگ آ گئی تھی اور ڈسمیس ہو گئی تھی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ رولز کے ساتھ جیسے ہی وہ سپیکر نے پڑھ کر بتایا اور اس تحریک کا جو موشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی ختم کر دیا گیا تھا اس پرسیجر کو اجلاس ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جہرے اس ونڈو کو یوز کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے صدر پاکستان نے اسمبلیاں توڑنے کے علاوہ پھر آگے جو پرسیجر ہے وہ فردر کیا ہے اور اسی تناظر میں اسی کل کے روز جب اتوار کے روز سپریم کورڈ نے بھی نوٹس لیا اور ایک کاروائی کی ابتدائی سماعت کے بعد آج پر سماعت ملتوی کر دی تھی تو وہاں پر بھی ظاہر ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے سپیکر نے رولنگ آئین کے مطابق دی ہے کہ نہیں دی ہے پھر سیدھی سے بات ہے کہ جو کچھ بھی سپیکر نے کیا ہے اس نے آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے چاہے وہ سکسٹین آئین آرٹیکل کا حوالہ ہو چاہے وہ آرٹیکل فائیب کا حوالہ ہو جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر آئین کی کتاب سے دیا گیا ہے کسی باہر سے تو نہیں دیا گیا کسی اور کتاب کسی بچے کی کتاب اٹھا لیو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آئین کی کتاب ہے 1973 کا آئین ہے اسے میں یہ آرٹیکلز دیا گیا ہیں اور یہ وہ قوانین ہیں جو کہ موجودہ حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں عمران خان کی حکومت تو پچھلے ساڑھے تین سال ہوا ہے اس کو آئے ہوئے اس سے پہلے کی یہ 1973 کا یہ آئین بنا ہوا ہے اور اس میں جو بھی ترامیم ہوتی رہی ہیں یہ انہی جو پارٹیز ہیں جو مسلم لی گنون ہے پیپلز پارٹی ہے یہ انہی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں تو انہی کا حوالہ دیا گیا ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کی تشریح ہر بندہ اپنی اینک لگا کر کر رہا ہے اگر ہم اپوزیشن کے بات کریں یا حکومت کے بات کریں حکومت اپنی اینک لگا کر اس کی تشریح کر رہی ہے اپوزیشن اپنی اینک لگا کر تشریح کر رہی ہے میڈیا کے بات کریں میڈیا اپنی اینک لگا کر اس آئین کی ان شکوں کی ان آرٹیکلز کی تشریح کر رہا ہے لیکن اس کا فیصلہ یقینا سپریم کورٹ نے کرنا ہے اگر ہم ماضی کا حوالہ دیکھیں تو ماضی میں یہی پارٹیز ان کا یہی اسرار رہا ہے کہ سپیکر کی رولنگ کے اوپر کہیں پر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپیکر کی رولنگ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی اس پر بات نہیں ہو سکتی اب جب ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے عدالت نے غلط کر دیا ہے سپیکر نے غلط کر دیا ہے اب عدالت میں پہنچ گئے ہیں خیر جو کچھ بھی ہوگا زہرہ عدالت بھی اب اس میں انوال ہو چکی ہے آج کی اگر ہم کاروائی دیکھیں جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے کل کے بعد آج جو کاروائی ہوئی ہے اس میں جو ججز کے ریمارکس آئے ہوئے ہیں وہ زہرہ یہ ریمارکس تو زہرہ وہ ریمارکس ہوتی ہیں یا وہ سوالات ہوتی ہیں جو ججز اپنی مائنڈ کو کلیر کرنے کے لیے وقلا سے کرتی ہیں معاملت جیسے ہوتی ہے لیکن جو ایک تشویشناک چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ یہ کہنا اس کے ریمارکس میں یہ بھی ایک ریمارکس میں نے دیکھا ہے جو وہاں سے ریپورٹ ہوا ہے کہ عدالت اس کیس کا فیصلہ جلدہ جلدہ کرنا چاہتی ہے اور اس کا اسرار تھا کہ آج ہی ہم کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر حکم جاری کریں گے کسی قسم کا آج تو کیسے حکم جاری ہو سکتا تھا جب تک دونوں فریقین دونوں طرف کے فریقین کو سننا نہ جائے یقینا نہیں ہو سکتا تھا اور کل بھی جب تک دونوں فریقین کیونکہ آج کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملت بھی کہتے گی ہے تو یہ سماعت جیسے کل بھی ظاہرے دونوں فریقین ہیں اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے کیونکہ ظاہرے اب تو حکومت نہیں رہی لیکن ظاہرے کل تک تو حکومت تھی تو تب تک کی جو ان کی رائے ہے جس بنیاد پر یہ انہوں نے سب اقدام کیے ہیں ان کے بارے میں اپنی صفائی تو دینی پڑے گی انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا عدالت کے سامنے اپنی وجوہات دینی پڑیں گی لیکن جو عدالت کا مائنڈ دکھائی دیتا ہے عدالت کے ریمارکس دکھائی دیتی ہیں تو اس میں مجھے تھوڑی سی تشویش یہ لگتی ہے کیا عدالت نے پہلے سے اپنا کوئی مائنڈ بنایا ہوا تو نہیں ہے یہ اور یہ صرف دونوں طرف کے دلائل سننے کی ایک کاروائی ہے رسمی کاروائی ہے یہ مجھے تھوڑی اس میں تشویش معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک پروسیجر ہے وہ لیکن یہ کیا عدالت نے پہلے سے کوئی مائنڈ تو نہیں اپنا بنائے ہوا خیر یہ تو جیسے پروسیجر عدالت کی سماتیں آگے ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کیا ریمارکس آتے ہیں مزید کیسے ریمارکس آتے ہیں لیکن جہاں پر جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کی منافقت دیکھیں کہ آئین جب تک ان کی مطابق چل رہا ہوتا ہے تب تک تو آئین ٹھیک ہے آئین کی ہر شکھ ٹھیک ہے اور جب ان کی مطابق آئین نہیں کام کرتا تو حالانکہ وہ ہوتا آئین ہی ہے آئین ہی کے آرٹیکلز ہوتی ہیں پھر یہ جی آئین سے معورات چیز ہو گئی ہے ان کے مطابق ان کے مطابق آئین شکنی ہو گئی ہے آئین کو توڑ دیا گیا ہے آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اس کا پر فلاں 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 یہ ایک منافقت ہے اور ظہر یہ سیاسی پارٹیز ایسے ہی کام کرتی ہیں جہاں اپنا فیدہ دیکھتی ہیں وہاں پر نہ تو ان کو آئین کا فکر ہے کسی قسم کی فکر ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اور ان کے پاس جو ہے وہ لا لحاظ ہے کہ ہم نے قوم کا فکر کرنی ہے ملک کے خدادات کی فکر کرنی ہے پاکستان کی فکر کرنی ہے اس سے معاورہ ہو کر یہ اپنی رائے کا اور اپنی اپنے اپنے مقاصد کا اظہار کرتی ہیں شکریہ اب نیکسٹ پیلوگز میں بات کریں گے پاکستان زندہ بات